سلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ غلام حیدر موجود ہیں غلام حیدر آج کراچی میں ہیں آج ان سے ملاقات ہوئی ہماری اور چونکہ بہت سارے سوال اب سب کرتے ہیں کافی دن سے ہم بھی انہاں لائیو کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے خاص طرح غلام حیدر کی بچوں کی واپسی کے حوالے سے لیکن غلام حیدر کی موجودگی میں ہم نے نہ صرف ان سے کوئی سوالات کرنے ہیں بلکہ آپ کے سامنے آپ سب سے مل کے جو اس طرح جدو جہد کر رہے ہیں کہ ان کی بچوں کے حوالے سے ان کی واپسی کے حوالے سے حوال برند کی جائے تو وہ جو اور وہ جدو جہد کا جو اس طرح تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے بحال کرنا ہے تو اس لئے بھی ہم آپ کے سامنے آزر خدمت ہیں حضر بھی آپ کو پہلے بار ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ سے انتہائی آزی اور ان کے سارے کے ساتھ میرے اندر وہ جذبہ یا وہ الفاظ نہیں ہے جس طرح کا انسان میں نے پایا آپ کو اور وہاں آپ کے چونکہ جس محلے میں آپ کو کتنے وقت گزارے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم کریں تو وہ بھی آپ کے کردار کے بارے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے انسان تھے انہوں نے نہ صرف ہمیشہ گواہی دی ان لوگوں نے آپ کے حق میں کہ آپ خوض بردست انسان تھے ہمیشہ بینات منظوری کر کے بچوں کو پالا پوستا بلکہ انہوں نے سیما کی فیور میں بھی باتیں کی کہ وہ اسلام پسند تھی چاہے وہ رمضان ہے یا محرم ہے یا کوئی بھی اسلامی دن اور تہوار آتے تھے بڑے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتی تھی تو آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ ایک اتنے زبرس قسم کے شوہر کو اور ایک اچھے محول کو عورت چھوڑ کے ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور آج بھی آپ بھٹک رہے ہیں کوئی چارہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے سر یہی تو پریشانی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا سیما نے کیا بلکل اچھے تعلقات تھے شاید بھائی یہ میں واضح بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ چار سالوں سے پہلے سیما نے طلاقی بات ہوئی یا وہ الگ تھے الگ نہیں تھے ہم دس ماہ تک بھی ان کے وائسس میسیج آپ گئے ہو ادھر کا مظاہرہ کی ہے بلکل یہی بات ہے کہ وہ اچانک سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کبھی ہمارے خلاف کبھی پاکستان کے خلاف پاکستان کے یوٹیوب کے خلاف اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ پتہ نہیں ہندوستان کے کچھ لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے شاید ایسی باتیں کر کے مجھے رہنا دیا جائے مگر ایسے کبھی بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہو کسی وجہ سے گھر سے در پدر ادھر پھر رہے ہیں آپ سے بھی ملاقات ہوا تو انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اپنا جدو جد ابھی بھی جاری ہے تو بچوں کو ہم ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور لائیں گے شاید حیدر بھئی جو وہ بات کرتی ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ملکے آپ کی آواز کے ساتھ آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جہاں پر آج تک آپ کا مسئلہ آپ کی زبانی آپ کا موقف نہیں پہنچ سکا وہ کہتی جی غلام حیدر اگر اتنے اچھے انسان ہیں تو ہم اپنی بہن بیٹیاں آپ کو کیوں نہ دینے ہم اپنی بہن بیٹیاں آپ کے والے کر دیں اس کی شادی کر دیں اگر اتنے اچھے انسان ہیں تو کیا ہم سب کو دے دنی چاہیے بہن بیٹیاں آپ کو یہ تو دیکھو بے بنات باتیں کر رہے ہیں ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں وہ ابھی گالی گلوچ پہ اتر ہے اصل سوال ان کے پاس ابھی ہے نہیں لوگوں کو کیا جواب دے یوٹیوب تو اس کو ہائلیٹ تو اس کو ہونا ہے لوگوں کے سامنے تو آنا ہے شاید بھائی اس کے پاس اصل الفاظ ہیں نہیں ابھی بات کرنے کے لیے کس موضوع پہ بات کریں نہیں ہے نا تب تو ابھی گالی گلوچ پہ اتر رہا ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ تاکہ آگے نہ آئے ایدر کی ہلپ نہ کر رہے ہیں ایسی غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے سر اچھے ایک اور آپ تھوڑا سب کیجئے گا کہ چونکہ زندگی ہے ایک چپٹر تھا ماضی تھا اس کے بعد یہ ماضی آیا آپ کا تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے پیچھا چھوڑ دیں آپ اپنے زندگی جینے اس کو جینے دیں نہیں سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرا دیکھو اس نے گھر تباہ کیا چار بچے لے کے گئے شاید بھائی یہ پلیز دوبارہ آپ یہ لفظ بھی نہیں کی نہ کہ میں اس کو چھوڑ دوں ہو ہی نہیں سکتا یہ سیما بھی زیل سے نکال دے آخری خون کا قطرہ بھی میری بچوں کے نام پہ قربان ہے اور انشاءاللہ آپ ہی لوگ لائف کرو گے چار بچے حیدر کی گود میں ہوں گے میں جد و جد کرو گا ہر قانون کا دائرہ جب تک سانس سے سانس میں ہے میں کھڑ کھٹا ہوں گا کیوں ہندوستان جانا پڑے پاکستان عالی سے عالی اداروں تک بھی جہاں میری پہنچ ہے کپڑے بھی کہتے ہیں بیچ کے بھی میں اگر بچوں کے لیے کچھ کام آ سکے تو ضرور کرو گا اور بچوں کو لاؤ گا انشاءاللہ سر میرے آنسلیں بہت بلند ہیں گریب ضرور ہو نہیں میرے سوال کرنے کا مقصد آپ کی دل ازالی ملے میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر مہا اے پی سنگھ جو ایک پوری دنیا اس کو جانتی ہے اس کے ڈکسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ چار سال پہلے تک جو بچے ہوتے ہیں پیدایش کے وقت تو باپ کے ہوتے ہیں اس کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں تمہیں میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا یہ ڈاکٹر اے پی سنگھ جو گھٹیا ہے ڈاکٹروں کے نام پہ یہ دبا یا ایڈیوکیٹ آپ کو بتا رہا ہے شاید اس کے ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے دوسروں کا تو نام نہیں لیں گے تمام قابل رسپیٹ ہے اندوستان کی لوگ ہم دل سے عزت کرتے ہیں باقی یو ہے اے پی سنگھ کے شاید ایسے ہی ہیں یہ دو سال ان کی بہن یا بیٹیاں رشتہ چینج کر جاتے ہیں بچوں کا نام اور کسی نام پہ رکھنا چاہتے ہیں شاید ان پہ ہوگا ہمارے بچے میرے تھے میرے ہیں اور میرے رہیں گے شاید حسن اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح لوگ کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو تو اس کیسے جتنے بھی لوگ جھوڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس قسم کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی غلام حیدر اکیلا ہی کیوں کھڑا ہوا ہے غلام حیدر کا پورا خاندان ہونا چاہیے غلام حیدر کے کیا بلکہ سیما کے پیچھے رشتہال بھی ہونے چاہیے وہ تو کہتی دیکھیں جی اگر کسی کو تکلیف ہے تو آئے نہ کوئی سامنے آئے آکے بات کرے کوئی تو میرا نہ بھائی آرہا نہ بہنے آرہی میرا تو خاندان کو کوئی بندہ نہیں آرہا وہ کہتی جی صرف یہ پیچھے پڑا ہوا ہے باقی تو کوئی کسی کو پریشانہ نہیں ہے میں آگئی ہوں میں یہاں زندگی میں سکتا ہوں بھائی یہ دیکھو سیما اچھا کام تو کر کے نہیں گیا یہ کہتا ہے ایسے ہی میں خوار اور رسوا ہوں میری بہنیں میرے بھائیوں کے پیچھے بھی ایسے لوگ پڑے ان کو ظلیل اور خوروہ اور رسوا کریں اچھا کام کر کے کیا کیا لوگ کو مو دکھائیں ان کی بھائی بہن یا پوپیاں چاچی ماں سے تمام اچھے لوگ ہیں مگر آپ کو پتے تکلیف ہوتا ہے یہ باتیں بہن کہنا وہ کیا کہے میری بہن چلی گئی کہیں گے کہ بچے ہیں یا وہ ریما ہے ان کی بہن ان سے بھی لازم کوئی سوال کرے تو ان کا کیفیت کیا ہوگا میں خود مشکل میں ہوں میں کہتا ہوں میں خود جیل رہا ہوں تاکہ کسی کے کندھے پہ بندگ نہ چلا ہوں میرے پہ ہے میں خود سوالوں کا جواب آگے دے رہا ہوں میں جینین بچوں کا وارث ہوں تو شاید میں کسی کو کیوں لاؤ سر اچھا سیما کے جو بھائی ہیں یا بہنیں وہ آپ سے مکمل رابط ہیں ہاں بلکل ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہاں بلکل سر لیکن یہ ہے کہ ہم بھی اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیں اس عورت نے اصل میں بنائی طور پر کسی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ انجریا کے سامنے آ کے بتا سکے کہ یہ ہماری بہن تھی اور جو اس نے کیا وہ غلط کیا ظاہر ہے وہ ہر کوئی عذتدار آدمی ہے ان کے بچے ہیں انہوں نے اپنا فیوچر گزارنا ہے انہوں نے اپنے زندگی گزارنا ہے انہوں نے لوگوں کو سامنا کرنا ہے لہٰذا یہ کلیم یا یہ آرگومنٹ کہ میرے بھائی یا میرا بہن ہے یا کوئی اور اشتدار کیوں نہیں آتا ہے صرف غلام حیدری کی گلچے پڑا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام حیدر کی ذمہ داری تھی کہ تم اس کی بیوی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے چار بچے ہیں جن کے لیے اس نے زندگی بھر کی محنت خون پسینہ کر کے ان کو بالا پوسہ اور تمہارا ایک اچھا مستقبل کے لیے وہ ملک سے باہر تھا لیکن اس کے بعد جب اس طرح کا کھلوار کیا تو ظاہر ہے اب بھی غلام حیدر کی ذمہ داری اس نے نہ سویس دنیا میں لوگوں کو جواب دینا ہے بلکہ روز محشر بھی اس نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ہے جو ہماری گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا تھا تو غلام حیدر کے پاس کیا جواب بھگا کہ میں نے کیا کیا تھا اس کے پاس یہی چیزیں ہیں جو آپ سب کی ایک تو یہ ہے کہ آواز ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی جستجیو ہے جو اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں وہ اپنا دکھ درد بیان کریں کہ ایک عورت نے ان کے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر لیا ہے باقی جہاں تک کانون کی بات ہے روشن صاحب ہیں دیگر جتنے بھی کانونی مہر ہیں وہ یا اس کے بعد پر کسی بھی آپ اکیل سے جائے اور جا کے ڈاکومنٹ سامنے رکھیں کہ غلام حیدر کے شناتی کارڈ کے آخری شناتی کارڈ کے اوپر اس عورت نے اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنوایا ہے اور وہ شناتی کارڈ بھی ساتھ لے گئی تو وہ پھر غلام حیدر کی بیوی کیسے نہیں ہو سکتی چلے مان لیا جی اس کے اپنی مرضی ہے اس کے اپنی مرضی سے اپنی دھرم بھی تبدیل کر لیا اس کی شادی بھی ہو گئی تو پھر غلام حیدر کے وہ بچے جن کے آج تک نام غلام حیدر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو غلام حیدر کے ڈینے سے ہیں وہ بچے کیسے کسی اور کے ہو سکتے ہیں اس پر غلام حیدر کا حق کیسے نہیں ہو سکتا یہ بھی کسی بھی آپ قانون کی ایک اخلاقیات کی یا اس کے بعد کسی بھی دھرم کی دکشنی یا کتاب یا گکو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گی کہ سلوارس کون ہوتا ہے کہ اگر ماں اور باپ کی الہدگی ہو جاتی ہے تو ماں اگر دوسری شادی کرتی ہے اپنا دھرم تدبیل کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر قانونی طور پر اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے باپ کی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے یہ باپ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو واپس لائے باقی جد و جہد ان کی جاری ہے ہم سب جس طرح ہماری وقت ہے اوقات ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے آواز کے ساتھ آواز بنے رہے ہیں غلام حیدر بھی آپ کا زیادہ ٹائمیل ہوں گا بس ہمیں اس کو وینڈا بھی کرتے ہیں آپ اپنے جو پاکستان اور انیا میں دیکھنے والے ہیں ہمیشہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے تو دیکھا مجھے تو یقین میں نہیں آتا کہ اتنے زبروس قسم کے ہندو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ انسانیت کے لئے بات کرتے تھے وہ جب غلام حیدر کا نام آتا ہے تو ایک دم سرورٹ مارتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں چند لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثریت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بہت اچھے بہن بھائی ہیں اندوستان سے پاکستان سے دگر ملکوں سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بچوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں صرف حیدر کے لئے نہیں انسانیت کے لئے آواز اٹھائی ہیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ آ سکیں تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں ایسے ہی آواز اٹھاتے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کرنے کا مقصد عالی آفصروں تک ہماری آواز پہنچے جہاں جہاں تک پہنچنا ہوں نہیں چاہتے وہاں تک بھی ہماری آواز جائے لوگ دیکھیں کہ حیدر کے دل میں کتنا درد ہے بچوں کو ادھر تو پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرتے ہیں جہاں کے بچوں کو ادھر کس نام پہ بولایا جاتا ہے مگر میں بہت پریشان ہوں چھ ماہ سے ابھی تک شاید بھائی میرے بچوں سے بات نہیں ہوا تو میرے دل سے کتنی پریشان ہی ہوگی اچھا میں نے غلام حیدر صاحب سے ایک بات پوچھی کہ آپ جب یہ چار سال وہاں رہے فرحان فروا جائے جتنے بھی بچے ہیں کہ ان سے آپ فون پہ بات کرتے تھے یعنی کہ ایک ماہ تو باپ سے اپنے شوہر سے رابطے میں تھی کہ بچوں سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے کیا جواب گیا اگر غلام حیدر بھی آپ خود بتائیں کہ وہ بچے فون پہ کس طرح بات دیکھتے ہیں بلکل سرم ہے آپ کو پتہ ہے سعودی ٹیم اور اس ٹیم میں ڈیفینٹ ہے دو گنڈ دو گنڈ پر کر یہ جلدی اٹھتے تھے اور مجھے اٹھاتے تھے کہ ہم تیار ہو رہے ہیں اسکول کے لیے ہر چیز بات کرتے تھے جیسے واپس آتے تھے سی ڈی چڑھنے سے پہلے بچوں کے بیگ میں موبیل بھی الگ سے بھی تھا فران کے پاس اسی ٹیم کال کرتا تھا ابھی ہم گھر پہنچ گئے دیکھو یقین مالی آپ جیدہ مطمئن دیر ابھی آئے گھر ہیں وہی بچوں سے آپ خود دیکھو میں اکیہ کیفیت ہو سکتا ہے چھے ماہ سے بات نہیں ہو رہا ہے تو میں بہت اس وجہ سے پریشانوں کے بات نہیں کروا رہا ہے نہ ہمارے ویڈیو ان کو دکھا رہا ہے یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی سے بتا رہا ہوں یار بچے اتنا کلوز تھے ہم ایسے میں باپ تو تھا ہم ایک دوست بھی تھے یقین مانو اتنا وہ گھر کے حال حوال بات کرنا بتانا ایسے سمجھے ایک باپ سے نہیں ایک دوست سے بات کرتے تھے اتنا ہم کلوز تھے ہم وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اور وہ باپ جو دور بھی ہے لیکن اس کے باوجید وہ ایسے کنیکٹ تھے جیسے دن رات ایک ساتھ ہوں حیدر بھئی ایک اور بھی جیسے بات آتی ہے سامنے کہ دیکھیں جی آپ کو اگر کچھ لوگ آپ کا موقف رکھتے ہیں مشکل تھے دس بیس سار ایک لاکھ لوگ دیکھتا ہوں مختلف پلیٹ فارم پر آپ کی جو آواز ہے لوگ کا دانا کہ جی وہ تو اس کی آواز جو ملینز میں جاتی ہے ملینز میں اس کو لوگ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں اس کا جو موقف ہے اس کو لوگ درست تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ بچے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ماں ہے اس کا حق بنتا ہے اور وہ پاکستان گی تو اس کی جان عذاب کر دی جائے گی اس کو قطب کر دی جائے گی یہ تو کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں وہ قانون جانے سیما جانے مگر میں بچوں کا وارث ہوں بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں یہ مسئلہ پاکستان کیا ہے وہ تو پاکستان کو بھی غلط ثابت کر رہا ہے کہ ادھر خون قرابہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہوتا ہے جو آپ مجھ سے بہتر آپ دے سکتے ہو آپ بھی ادھر کر اچھی شہر میں رہ رہے ہو تو اتنی ظلم زیادتی ہم کرتے ہیں یا ادھر ہوتا ہے پاکستان کے اندر میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے اس سے پسند کی شادی کی محبت کی شادی کی جو گاؤں دیہاتوں میں ہم سب مردوں کی عورتوں کے یہ جیسے زندگی ہوتی ہے گاؤں دیہاتوں سے اٹھا کے اس کو شہر میں ایک بہتر زندگی دینے کے لیے تو رکھا تھا تو یہ کون سا گلاہ مہدر نے گناہ کیا تھا گلاہ مہدر نے اگر اس کو اپنے یہاں اچھی لائف گزارنے کے لیے یہاں کراچی میں ایک اچھے محور میں رکھا تو یہ جرم تو نہیں تھا ایک اچھی بیوی کی سمجھ کے اس نے رکھا تھا تو اگر دھوکت دیا فراڈ کیا یا اس کے بعد تو کتنا پیٹ پچھورا گھوپا تو وہ سیما نے گھوپا اس سے تو کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی تم نے کونس اچھا کام کیا اگر گلاہ مہدر کا جو ہے وہ یہ جرم ہے کہ وہ کمانے کے لیے تمہارے مستقبل کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو یا دوسرے بچوں کو تو کم پیسے دیتا تھا بھاک سب سے زیادہ تمہارا تھا کیونکہ گلاہ مہدر سے زیادہ دیکھیں گے وہ گاؤں میں تو یہ حالت ہے بھائی گاؤں میں اگر مرد بھی رہ گا تو گاؤں دیہاتوں کی ایسی ہی ہلیا ہوتا ہے اسی طرح کا ڈیل ڈال ہوتا ہے شہروں میں آپ کو پتا ہے انڈیا میں جو سب سے زیادہ دیہات ہیں وہ پاکستان میں کم ہیں انڈیا کی عبادی تو وہاں دیہاتوں میں بلکہ اور اور جو کیڑا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی شکل دیکھ لیں اس کی تصویریں دیکھ لیں وہ تو ویڈیو میں فیلٹر لگا کے جس طرح دنیا کو دکھا دی جو ایسی 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 کوئی چیمپئن نہیں اور وہ مجھے تو اثر میں ذہب بھی نہیں رہتا آپ کی موجودگی میں میں اس کو برا بلوں لیکن ان کے گھر والوں کی ان کی گھر کی جو حالت ہے وہ تو شاید میرے خال میں کسی گاؤں دیہات کیا کسی جنگل میں رہنے والوں کے بھی نہیں ہوگی یہ دعا کرے میرے بچوں کو روزی روٹی پہ لگایا یہ گھلام حیدر کے بچوں کے وجہ سے سب رزقوں میں آج اچھی بیکوں میں سب مارڈ فون چلا رہا ہے سر دوسرا اے پی سنگھ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اے پی سنگھ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہی ان کے گھر کی حالت بدلی ہے پر نیس سے پہلے کیا تھا وہ کہتا ہے ایک دیواروں کا بھانچہ تھا گھر میں کوئی سمان نہیں تھا کوئی راشن کا یا ان کا کوئی سورس آب انکم نہیں تھا ان کا تو اگر یہ گھلام حیدر کے بچوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو لیکن آپ انسانیت کے ناتے ٹھیک ہے سیما کے بارے میں جو کانونی چاہے وہ پاکستان کی زورمنٹ ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ ہے کانونی یہاں سے جو بھی فیصلہ کرے گی لیکن اس کے وجہ سے سیما کی بچوں کی وجہ سے اس کو زمانت بھی لیے تو سب سے زیادہ حق تو پھر گھلام حیدر کا ممتا ہے اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا بھی کرے حیدر بھی سوال بہت ہے ہم آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے چونکہ آپ کو جب جتنی دیر بھی آپ پہ ساتھ ہوں بہت زیادہ لوگ آپ کو فون بھی کرتے ہیں لوگ ناز بھی ہوتے ہیں لیکن میں ان سے بھی ایک واضح کروں کہ یہ ایک تانہ نہیں ہے یہ ایک کہتا ہے کہ کسی کو نیچہ دکھانے کی بات نہیں ہے غلام حیدر کو اس طرح فون اوپریٹر ہی کرنا تھا جیسے آپ سب ہم فون اوپریٹر کرتے ہیں ان کو بہت کم پتہ چلتا ہے کہ کس کا کب فون آیا ہے اکثر لوگ نراض اس بات پر بھی ہو جاتے ہیں کہ جی چار دن پہلے تو میری غلام حیدر سے بات ہوئی تھی غلام حیدر نے کہا تھا میں فون دوبارہ اٹھوں گا تم سے بات کروں گا لیکن وہ اتنے فون اس دوران آچوں کے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں جلتا کہ چار دن پہلے ملتے کس سے بات ہو تو اس لیے آپ سب کو نراض ہونے کی دروت نہیں ہے کہ حیدر ہمارے فون نہیں اٹھاتا اور حیدر ہمارے جو بات کا جواب ہی ہے تھا لیکن یہ ہے کہ جذبے بھی بھی ما شاء اللہ ان کے بلند ہیں اور میرا نہیں خیال کے پیچھ ہٹے اور آپ سب کی دھاؤں کے ساتھ انچاللہ ایک دن ان کے بچے ان کے ساتھ ضرور ہوں گے بہت سر سوال ہیں انچاللہ کسی اور ویڈیو میں حضر بھی ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے اپنے خیال لکھئے گا اور اپنے دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت